آپ جو چھ ماہ والی بات کر رہے ہیں اس میں میں باقی بھی اپنے دو معزز میمانوں سے بات کرتا ہوں لیکن ایک آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی سیلیکشن میں بڑی دھانلی ہوئی ہے تو آپ کے سخت مخالف تھے جانگیر ترین وہ الیکشن ہار گئے پرویس خٹک صاحب الیکشن ہار گئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم دستگیر صاحب بھی ہار گئے ندیم افضل چند صاحب بھی ہار گئے خواجہ ساتھ رفیق جوے لطیف رانہ سناولہ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں نواز شریف صاحب منصہرہ سے ہار گئے تو اگر ہر جگہ پہ دھانلی ہوئی ہے تو پھر یہ لوگ کیسے ہار گئے دیکھیں میری نظر میں جو میں اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں ہر جگہ شاید دھانلی نہیں ہوئی ایم یہ تھی کہ کسی طرح سے جو پی ٹی آئے ہے اس کو نوے یا سو سے زیادہ سیٹیں نہ دی جائیں اور باقی پارٹیز کو دی جائیں تاکہ ایک اسی طرح کا محول ہو کہ پی ٹی آئے حکومت نہ بنا سکے سینٹر میں اور جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں اور دوسری جو پارٹیز ہیں وہ بنا سکیں اس کے لیے پھر سیلیکٹیو جو سیٹیں تھیں وہاں دھانلی شاید کی گئی اور وہاں سے جو سٹنگ یا جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہٹایا گیا اور دوسروں کو لائیا گیا تو اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہنڈر پرسنٹ ہر سیٹ پہ ہی دھانلی ہوئی میری نظر میں سیلیکٹیو سیٹس پہ دھانلی ہوئی اچھا چاند صاحب یہ کہہ رہے ہیں علی زفر صاحب کہ یہ جو بھی حکومت آئی گی چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر چھے مینے حکومت نہ چلے اور اس کے ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولٹیکل جماعتوں پہ ہوگی ماں سوائے پیپلز پارٹی کے اس لیے کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی کراچی میں اس کے سیٹیں چینی گئی ہیں اور پنجاب میں چینی گئی ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں آپ سے سیٹ چینی گئی آپ کے پاس فارم فارٹی فائیو ہیں میرے پاس فارم فارٹی فائیو سیونٹی بیگ بھی غیب ہیں سیونٹی فارم فارٹی فائیو بھی غیب ہیں اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ سارے علاقے سے پوچھ لیں الیکشن کمیشن سے پوچھ لیں میں تو چاہتا ہوں کہ فیری اینڈ فیئر انکواری ہو جائے ہمارے علاقے کی کوئی ایجنسی کر کے دے دیا ہمیں انکواری اچھا یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چاند تھے یا خورم دستگیر خان صاحب تھے یا سعد رفیق صاحب تھے یا جوے لطیب صاحب تھے وہ سیولین سپرمیسی کی بات بہت کھل کے کرتے تھے تو اس لیے ہار گئے اور جو یہ بات نہیں کرتے تھے وہ کمفرٹیبلی جیت گئے ہمارے سے کوئی غلطیاں تو ہی ہیں ہمارے سے غلطیاں تو کچھ ہوئی ہیں آپ سمیتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی سپریم کورٹ کو بھی نوٹس دیا تھا آڈٹ جب پی ایسی کا چیرمنٹ تھا کچھ غلطیاں میرے سے ہوئی اس سے بعد بھی جو میرا نظریات ہے شاید وہ غلطی ہیں اس زمانے کے حساب سے اچھا میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا کہ میرے لگے کے لوگوں کو سزا دینا یا اس لوگ کا ہم کون سا ملک دشمن لوگ ہیں ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہر کوئی اپنے دہرے میں رہ کے کام کرے اور اس ملک کا پارلیمان یا بند کر دیں یا اس کو اس کو چلنے دیا جائے اور یہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک کٹ پتلی جماعتوں کے اندر نے ایک کٹ پتلی گروپ ہوتا ہے جو اس کٹ پتلی گروپ کو بھی کنٹرول کرنا یہ پلٹیکل جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں علمیہ یہ ہے یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم آ رہے ہیں جیتے علمیہ یہ ہے کہ الیکشن پر اتبار کون کرے گا الیکشن پر لوگ کو ضرورت کیا ہوگی آپ وزیراعظم کو پھانسی دینے سے لے کہ عددتہ کا سفر آپ نے تیہ کر لیا کیا اس کے لیے یہ ملک بنا تھا کیا اس کے لیے یہ پارلیمانی نظام آپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ ویسی باتیں کریں آپ اگلے الیکشن بھی آ رہیں گے کوئی نہیں اب جتنے عروائے گئے ہیں اب نو پرابلم میں ان چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہوں اچھا خورم صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ اگلی حکومت جو ہے یہ چھے مینے سے زیادہ نہیں نکالے گی جی اس پہ میں بات کرتا ہوں لیکن جو میرا جرم تھا اس کے تو آپ اینی شاہد امیر صاحب میں نے اس کا اس لیے دوبارہ ذکر نہیں کیا پی ڈی ایم کا اکتوبر دوزار بیس کا جلسہ تھا جو ہم نے انتہائی آمیرانہ رکاوٹوں کے بعد اس وقت کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس کے تمام رکاوٹیں توڑ کر الحمدلہ منقل کیا تھا اور اس جلسے میں جو نعرے لگے تھے جی جی تو وہ شاید یہ جرم تھا اس کے اوپر ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں نہیں یہ حکومت جو ہے نا جی جو حکومت بنے گی انشاءاللہ میرے نظر میں اس کے پاس تقریباً پندرہ سے پندرہ ماہ کا وقت ہے دوہزار پچیس چھبیس کا جب بجٹ آئے گا کہ اس دوران کیا یہ پاکستان کو معاشی استحقام دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی یہ بہت بڑا سوال ہے مہنگائی کو چلے اگر کم نہیں کر سکتے قیمتیں لیکن قیمتیں کو روک پائے گی کہ نہیں پروک پائے گی کیا پاکستان کے جو بڑے محیب فیڈل گورنمنٹ کے جو فائننچل ایشوز ہیں کیا اس پہ کوئی بہتری کر پائیں گے لہذا ان کے پاس چھ بینے تو آپ کہہ سکتے لیکن میرے خیال میں ایک سوہ ڈیٹھ سال کا وقت ہے جس میں تو اگر تو یہ استحقام لے آئے سٹیبلائز اور کنسولیڈیٹ کر پائے تو پھر یہ معاملہ آگے چلے گا ورنہ جو موسم خزا آئے گا دوہزار پچیس کا اس میں پھر بہت بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں اچھا علی زفر صاحب یہ اب اگر عمر عیوب خان صاحب کو وزارت عصمہ کا امیدوار بنایا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جنون طریقے سے تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ وہ وزیراعظم بن جائیں کیونکہ جن پارٹیوں کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں ان کیا تو آپ نے بائیکارٹ کر دیا کہ ان سے تم نے بات ہی نہیں کرنی نہ نون لیگ سے نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ ہی ایم کیو ایم سے تو جو باقی پارٹی ہیں ان کے پاس تو اترے نمبرز ہی نہیں ہیں تو وزیراعظم کیسے بنے گا آپ کا جی دیکھیں سب سے پہلے تو حاملی مصہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک پارلیمنٹری جمہوریت کا بھی ایک تقاضہ ہے کہ چاہے آپ کو ریزلٹ سامنے جو بھی نظر آ رہا ہو آپ نے اس کے پروسس میں ضرور حصہ لینا ہے اگر آپ کے پاس صرف دس سیٹیں بھی ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کسی صورت میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تب بھی آپ نے ایک حصہ لینا ہے تاکہ ایک پارلیمنٹری پروسس تو چلے آپ ووک آور نہیں دیتے اس لحاظ سے ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ ہمارا پرائم منسٹر ہو بے شک نمبرز ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں نمبرز سے تو نہیں رکھتا نمبرز ڈیفرنٹ ہیں ہمارے پاس جتنے ووٹس ہیں اگر ساری جماعتیں آ بھی جائیں تو آپ درست کہہ رہے ہیں اگر دو جو بڑی جماعتیں ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں وہ اگر ایک سائٹ پہ کھڑی ہوں گی تو فگرز میچ نہیں کرتے لیکن ہو سکتا ہے جو جو ووٹرز ہوں جو پارلیمنٹیرینز ووٹ کرنے آئیں وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اپنا مائنڈ لاس منٹ پہ لیکن مقابلہ ضرور کریں گے مقابلہ ضرور کریں گے کوشش کرتے رہیں گے یہ آپ نے ایک بڑی گہری بات کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فگرز ہمارے اگینسٹ ہیں یہ آپ نے ایک بڑی گہری بات کیا تو ذرا کیونکہ آپ قانوندان بھی ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ پرائیم میسٹر کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے یا سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے جی دیکھیں جو یہ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے ان فیکٹ آپ کا اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو پروسس ہوگا جہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا ساری پوزیشن کا جب پہلی کوئی اور پروسیڈنگز نہیں ہوں گی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے الیکشن ہوگا سپیکر کا تو سپیکر کا بھی ہم نے جو نومینیشن سوچی ہوئی ہے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے وہاں سے آپ کو شاید فگرز پتا چل جائیں گے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوگی یا ہماری اپوزیٹ پارٹیز ہیں وہ بھی اپنا سپیکر اپنا سامنے رکھیں گی سو وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ باقی آگے ریزنٹس کیا ہیں اس کے بعد سیکنڈ الیکشن ہوتا ہے ڈیپٹی سپیکر کا اور اس کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر الیکشن کراتے ہیں پرائم منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا الیکشن کا پروسس یہی ہے کہ اگر تو کوئی پہلے راؤن میں مجورٹی لے لیتے ہیں تو پھر وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتے ہیں اوٹ کے سبجکٹو اوٹ لیکن اگر وہ نہیں لیتے تو پھر اس کا ایک سیکنڈ راؤن بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں سمیتا ہوں کہ علی زفر صاحب جیسے منجے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ آپ تصادم کی راہ چھوڑیں پارلیمان کے اندر بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور اس ملک کو کوئی سٹیبل گورنمنٹ دیں اور اس ملک کو ہم اس پمر سے نکالیں کیونکہ ملک پچھلے دیکھنے نا درنوں سے ہوتے ہوئے آج تک ہم پہنچے ہیں کوئی ایک ادارہ انسٹیوشن مجھے بتائیں جس میرے فارمز ہوئی ہوں جس نے کوئی بہتر ڈیلیور کیا تو عوام سوچتے ہیں کہ عوام کا کیا قصور ہے ہم آپس کی جنگ لڑتے لڑتے یہ میں سمتا ہوں ہمیں اب عوام کی جنگ لڑنی چاہیے اور وہ جنگ لڑی تب جا سکتی ہے جب پلٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی اور کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں گی کہا داندلی کے اوپر اکٹھی ہو جائیں کہا ڈیمکریسی کو مضبوط کرنے کے اوپر اکٹھی ہو جائیں کہا سیولین سپریمیسی پہ اکٹھی ہو جائیں اس نظام کو چلانے پہ اکٹھے ہو جائیں